موسیقی آپ کے لئے اپنے پاپا سے نفرت حرام ہے نجائز ہے دیکھیں اگر آپ کے والد آپ کی والدہ کو ڈانٹ ڈپٹ بلا وجہ کر کے ان پر ظلم کر رہے ہیں یہ بھی ایک ظلم ہے غلط ہے لیکن آپ اپنی باپ سے جو نفرت کر رہی ہیں یہ زیادہ بڑا ظلم ہے وجہ اس کی ہے کہ باپ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ اولاد ان احسانات میں ڈوبی وی ہوتی ہے آپ کو جو کچھ ملائے آپ کے باپ کی وجہ سے ملائے تو نام ملا قوم ملی نان نفخہ ملا گھر ملا عزت ملی یہ سب چیزیں باپ کی وجہ سے ہیں باپ نہ ہو تو کیا کیا حیثیت رہ جاتی ہے بیٹیوں کی خاص طور پر بیٹیاں تو باپ ہی کے دم سے ہوتی ہیں تو اس لئے آپ کے لئے یہ لفظ استعمال کرنا کہ مجھے اپنے پاپا سے نفرت یہ لفظ بہت خطرناک ہے آپ اپنے والد کے حقوق بھی ادا کریں ان سے محبت بھی کریں اور کسی طرح پیار محبت سے خود نہ کسی اور کے ذمہ لگائیں ان کو سمجھائے کہ بھئی اس طرح اگر وہ واقعی والدہ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں تو آپ کی امی لڑے نا پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے تو آپ کے لئے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے تو آپ کی امی کو چاہیے نا کہ وہ پاپا سے بولیں کہ what are you doing کیا کر رہے ہو میرے ساتھ مجھے کیوں بیزت کر رہے ہو تو یا کوئی اور بڑا خاندان کا بڑا بات کریں ارباس صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں میری بیوی کا شادی کے پاس سے مطالبہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ گھر لے کر رہوں کیونکہ اس کی میرے والدین سے بنتی نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے میری بیوی کو الگ پورشن میں بیوی کو الگ پورشن میں رکھنے کے لیے تیار ہوں مگر والدین سے الگ گھر میں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں والدین کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے نیز الگ گھر لے کر رہنے کی میری استطاعت بھی نہیں ہے رہنمائی فرمائیے ارباس صاحب جب آپ الگ پورشن بیگم کو لے کے دے رہے ہیں واش روم بھی الگ کچن بھی الگ تو یہ کافی ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ بیوی کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور خاص طور پر جب آپ کے والدین کے آپ اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے آپ کا تو والدین کو ایسے تو لاوارس نہیں چھوڑا جا سکتا تو یہ کافی ہے اس کے بعد آپ کی بیوی کے لیے مزید کا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ یہ الگ اتنا کافی ہے امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے میری ساس چھوٹی چھوٹی گھرے لو باتوں پر غصہ کرتی ہیں سب کی ساسیں کرتی ہیں لیکن حیرت اور ہی امریکہ میں بھی ساسیں وہی کچھ کر رہی ہیں جو پاکستان میں کرتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائن کرتی ہیں میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں ساری چیزیں آپ کی ہیں چھوٹی 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 چل رہی ہیں جس کی وجہ سے بعض مرتبہ گھر کے کام مثلاً برتن دھونا وغیرہ گھنٹے دو گھنٹے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یہ بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس پر ساس غصہ کرتی ہیں میرے شوہر بہت اچھے ہیں الحمدللہ ہم ایک دوترے سے خوش ہیں مگر ساس ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اچھا ساس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں بہت تنگ ہو رہی ہوں یعنی آپ اس کی وجہ سے روز بہت روز چھوٹی ہوتی جلی آ رہی ہیں میں کبھی ان کو اف تک نہیں کرتی ہمیشہ عدب سے بات کرتی ہوں کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا مگر اب تنگ ہو کر میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں میرے شوہر اپنی امی کے روئیے سے واقف ہیں مگر وہ میرے صبر اور خاموشی پر صرف میرے ماتھے پر پیار کرتے ہیں میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی مجھے اور میرے شوہر کو کوئی اچھا سا مشورہ دیجئے دیکھیں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ چل رہا ہے تو میرا مشورہ تو یہیے برداشت کر لیں اس پر اللہ آپ کو عجر دے گا آپ کا میاں آپ کا ساتھ دے رہا ہے آپ کے میاں کو پتا ہے کہ آپ پر زیادتی ہو رہی ہے تو میاں جب بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو عورت کا بڑا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں غیرت مند میاں جہنا عورت کو اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اگر وہ میری ماں کے ساتھ ہی چل رہی ہے تو وہ بہت کچھ برداشت کر دیتا ہے اور اس کے دل میں عورت جگہ بنا لیتی ہے تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ بڑا سمجھ کے ساس سگی ماں نہیں ہوتی لیکن شریعت میں ماں جیسی ہی ہوتی ہے تو سو فیصد ہنڈرڈ پرسن اپنے حساب سے زندگی انسان کو کہیں بھی نہیں ملتی اگر آپ یہ چاہیں گی نا کہ مجھے ایسی زندگی ملے جو ساری بالکل ہر چیز میں اس میں ایکیوریسی ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہیں نہ کہیں آڑا ترشاہ اونچ نیچ سب چل رہی ہوتی ہے تو اس لئے میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ اللہ کی خاطر رشتہ داری کی خاطر شوہر کی خاطر آپ ساس کو برداشت کر لیں اور ساس ہمیشہ تھوڑی زندہ رہتی ہیں ظاہر ایجڈی ہوتی ہیں ایک وقت میں وہ دنیا سے چلی جائیں گی اور آپ اپنے شوہر کے دل میں گھر بنا لوگی آپ تو اس کا اور آپ کو عجر بھی ملے گا تو مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ برداشت کر لیں جیسے کہ اب تک برداشت کر رہی ہیں لیکن اگر ناقابل برداشت ہو جائے اور ڈپریشن میں جانے لگیں بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے تو پھر شوہر کو چاہیے کہ ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنی والدہ سے الگ رکھے سال محمد پاکستان سے چار بیویوں میں سے کون سی بیوی ہوروں کی سردار ہوگی اور کیا ہر جنت میں ہر بیوی کے ساتھ ستر ہوریں ملیں گی بھائی یہ ستر ہوریں ہر جنتی کے بارے میں حدیث میں نہیں ہیں کہ ہر جنتی کو ستر ہوریں ملیں گی شوہدہ کے بارے میں آتا ہے کہ ستر ہوریں ملیں گی ان کو تو کتنی ملیں گی یہ مجھے معلوم نہیں ہے اللہ کی مرضی کسی کو ایک دے دے کسی کو دو دے دے جس جیسے جیسے عمال ہوں گے باقی کسی کی چار بیویاں ہوں تو وہ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ کونسی بیوی ہوروں کی سردار ہوگی ہمیں تو یہ پتا چاہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آپ کی زوجہ ہوگی اگر وہ جنت میں گئی تو وہ ہوروں کی سردار ہوگی بس اتنا ہمیں معلوم ہے اب چاروں سردار ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کونسی بیوی ہوروں کی سردار ہوگی آپ چار شادیاں کر لیں تو اللہ نے جس کو سردار بنانا ہوگا اللہ خود ہی بنا لے گا ہو سکتا ہے وہ ہو جائے جس کے عامال زیادہ اچھے ہو اور جنت میں جب آپ چلے گئے تو آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں گی تو وہاں آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا تو کوشش یہ کریں کہ وہ عامال اختیار کریں کہ ہم جنت میں ایک دفعہ چلے جائیں سارے مسئلے وہاں جا کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ جنت میں جانے کو زیادہ فوکس کریں اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے باقی حقیقتی ہے مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے کہ کونسی بیوی سردار ہوگی اٹک سے کسی نے پوچھا ہے میرے شوہر نے لڑائی کے دوران اپنی والدہ سے سوال کرتے ہوئے پوچھا اب آپ کیا چاہتی ہیں میں اس کو طلاق دے دوں اس وقت میں گھر میں موجود تھی مگر وہ دوسرے کمرے میں تھی لیکن یہ الفاظ میں نے خود سنے تھے میرے اسرار کرنے پر میرے شوہر نے ایک مولانا صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ دو طلاقیں ہو چکی ہیں ایک گواہ کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں براہ مہربانی میری رہنمائی کریں طلاق ہوئی ہے یا نہیں اگر ہوئی تو کتنی اور رشتہ بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں صرف اتنی بات کہ آپ کے شوہر نے والدہ سے یہ کہا کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں میں اس کو طلاق دے دوں صرف اتنی بات سے طلاق نہیں ہوئی ہے یہ تو سوال ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں دوں دی تو نہیں ہے تو جب تک طلاق دینے کی ورڈنگ یا الفاظ نہیں ہوں گے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی ذری صاحب آسٹریلیا سے میں ایک ڈاکٹر ہوں میرے گھر والوں کے حالات شروع سے اچھے نہیں ہیں شادی سے پہلے اچھا ہی خاتون ہے سوری شادی سے پہلے میں اپنے گھر کو چلا رہی تھی اب شادی کے بعد میں آسٹریلیا آگئی ہوں میں اور شوہر دونوں کما رہے ہیں اور بہت اچھا گزارہ ہو رہا ہے لیکن میرے گھر والے پاکستان میں بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں لیکن میرے شوہر کی طرف سے بلکل اجازت نہیں ہے وہ میرے اکاؤنٹ پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں میں ان کو پیسے نہ بھیج دوں اس سلسلے میں میں کیا کروں آپ کے شوہر کو اللہ ہدایت دے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں بیوی کا سارا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے تو آپ اپنے والدین کو جب چاہیں جتنی رقم بھیج سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے شوہر کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے نہ بیوی کے مال پر شوہر کو حق ہے نہ شوہر کے مال پر بیوی کا حق ہے البتہ شوہر کے مال پر بیوی کا اتنا حق ضرور ہے جتنا نان نفقے سے اس کا تعلق ہے یعنی جو ضروری نان نفقہ تو وہ شوہر کے ذمہ مہیا کرنا لازم ہے اس لئے آپ اپنے والدین کی بدت کر سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے شوہر کے ذمہ کتنا نان نفقہ ہے بہت دینجرس سوال ہے یہ مسز حسین اسلام آباس سے پوچھتی ہیں حسین صاحب سن رہے ہوں گے میری بات ایک عورت کے نان نفقہ میں کیا کیا چیز شامل ہے جو شریعت کے لحاظ سے شوہر کو دینا فرض ہے دیکھئے نان نفقہ تین چیزوں کا نام ہے جس عورت سے کوئی بھی مرشادی کر رہا ہے اسے مناسب رہائش دے مناسب لباس دے اور مناسب خوراک دے یہ تین چیزوں کو نان نفقہ کہتے ہیں اب مناسب رہائش کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے ایک لڑکی جو بیچاری جھوپڑی میں رہتی تھی بہت غریب فیملی تھی اسے آپ اگر کوئی اچھی سی جھوپڑی بنا کے دے دیں گے تو اس کے لئے مناسب رہائش ہے وہ اور ایک لڑکی اگر وہ کسی وزیر کی بیٹی ہے اور ہزار ہزار گس کے بنگلوں میں رہتی ہے اسے آپ اگر چار کمروں کا مکان بھی بنا کے دیں گے تو یہ اس کے لئے مناسب رہائش نہیں ہے تو مناسب طبیہ قرآن مجید نے کہا ہے ان عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ عمدہ طریقے سے تو ہر ایک کا عرف اور عمدہ کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہے تو اس لئے فقہہ نے قرآن و سنت کی دلائل کو سامنے رکھ کر ایک اصول متعین کیا ہے کہ اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور عورت کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی دیکھا جائے گا تو کیونکہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں تو دونوں کو دیکھا جائے گا تو اگر کسی نے مالدار گھرانے میں شادی کیے تو وہ اسی سٹینڈرڈ کی رہائش اس کو دے گا خورات دے گا اور لباس دے گا بلکہ فقہہ نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی عورت کسی ایسے گھرانے سے تعلق ہے جن کے گھر کی عورتوں میں کام کاج کی عادت ہی نہیں ہے وہ نوکر چاکر رکھے جاتے ہیں ان کے گھر میں سارے کام نوکر کرتے ہیں تو پھر شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نوکر کا انتظام بھی کرے کوئی خادم کا انتظام بھی کرے کیونکہ وہ اسی محول کی عادی ہے اور اگر کوئی عورت ایسے خاندان کیے کہ وہاں نوکر چاکر نہیں ہوتے وہ گھر کا کام عورتیں ہی کرتی ہیں تو پھر ایسی خاتون جب رخصت ہوگی شوہر کی گھر آئے گی تو پھر اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ گھر کے کام کاج کرے شوہر پر لازم نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کوئی الگ سے کسی خدمت گزار کا انتظام کرے تو یہی لباس کا بھی ہے یہی خوراک کا بھی ہے یہی مسئلہ کے سٹینڈرڈ دیکھا جائے گا البتہ کونٹیٹی کتنی ہوگی اس میں تو کونٹیٹی میں یہ نہیں ہے کہ سو جوڑے بنا کے دے یہ تو یعنی اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے یہ جیسے بعض خواتین روزانہ ان کو ہر تقریب میں نیا جوڑا چاہیے تو اگر کسی خاتون کے ہاں یہ رواج ہے کہ ہر تقریب میں نیا جوڑا پہنتی ہے تو مرد پر یہ پھر بھی لازم نہیں ہے وہ کر دے تو اچھی بات ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے یعنی جو کپڑے کا سٹینڈرڈ تو دیکھا جائے گا کہ کس سٹینڈرڈ کا جوڑا اس کو دینا ہے لیکن کونٹیٹی تو ضرورت کونٹیٹی میں یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت کتنے جوڑوں کی ہے تو وہ بھی اور متعین کرے گا کہ کتنے جوڑے ہیں کیونکہ آج کل خواتین کے تو خرچے اتنے ہو گئے ہیں کہ اس کو تو کوئی حد ہی نہیں ہے وہ تو بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں مرد پاگل ہو جاتا ہے تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کس خاندان سے آئیے اور اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی کہ وہ یعنی ایفورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں اگر وہ کری نہیں سکتا تو اس کو تھوڑی ہم زبردستی مکلف بنائیں گے تو اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کا اس کو ناننفقہ دیں تو یہ اس لیے اس میں کوئی ایک اصول ذابطہ نہیں ہے ایک لاتھی سے سپونی ہاں گا جائے گا ہر عورت کو دیکھ کر اس کے حساب سے ناننفقہ متعین کیے جائے گا یہ ضرور ہے کہ یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ ناننفقے میں جو جیسے مناسب خوراک ہے تو مناسب خوراک میں جو جیسے گوشت کسی کے ہاں کھانے کا رواج ہے وہ دال جیسے مالداروں کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ سبزیاں کم کھا رہے ہوتے ہیں جو وہ خوراکیں جو مالداروں کی سمجھی جاتی ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں تو شور پر واجب ہوگا اس طرح کی خوراک دے ان کو اور اگر وہ ایسے غریب گھرانے سے ہے کہ اس کے ہاں نہیں ہیں وہ بچاری ہیں کہ انہیں گوشت کبھی دیکھا نہیں ہوتا مہینے مہینوں ایسے غریب لوگ بھی ہیں بچارے ہیں تو پھر مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اگر اس کو تھوڑا کے لو لیول کا کہ جو ہے نہ خوراک دے دے تو بھی ٹھیک ہے البتہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اس کے سٹینڈرڈ سے زیادہ دیا جائے تو آج ہو یہ رہا ہے کہ عورت اپنے حق سے زیادہ مانگ رہی ہے اور مرد اتنا بھی نہیں دینا چاہتا جتنا عورت کا حق بنتا ہے تو اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں تو گھر جو میہم بی بی کا چلتا ہے وہ اس سے چلتا ہے کہ عورت کا جتنا حق ہے وہ اپنا ہاتھ تھوڑا کم رکھے کہ مجھے تھوڑا کم چاہیے اس سے کہ بھئی آپ کی آمدن کم ہے تو آپ میں گزارہ کروں گی آپ کے ساتھ اور شوہر کیا کرے وہ کوشش کرے کہ بھئی اپنے گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ خرش کرے اس طرح معاملہ چلے گا تو حساب سیٹ بیٹھے گا دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی ہمارے مشرقی کنٹریز میں خاص طور پر مسلم ممالک میں میجورٹی ایسی ہے مردوں کی جو نان نفقے کے معاملے میں عورت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں یعنی میجورٹی الحمدللہ ایسی میں نہیں کہہ رہا سو فیصد ایسے ہیں لیکن میجورٹی ایسی ہے تو ایسی صورت میں خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہر کی شکر گزار بنے اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو ناشکری نہ کریں کہیں بھی دنیا میں سو فیصد کامل کوئی بھی نہیں ہوتا تو عورتیں بھی تو شوہر کے پورے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے پھر بیوی کا نان نفقہ ہے یہ شوہر کے اوپر جو میں نے تفصیل بتائی اور لوگوں کا نہیں ہے بچوں کا نان نفقہ تو شوہر خود متعین کرے گا کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے اس میں بھی عورتیں جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ بھی دلاو یہ بھی دلاو یہ چیز بھی دلاو وہ فلاں اسکول میں پڑھاؤ اسی سینڈرڈ کے اسکول میں پڑھاؤ تو یہ عورت اس میں شوہر سے زبردستی نہیں کر سکتی کیونکہ باپ اور اولاد کے معاملے میں کوئی تیسرا ایسا ہے نہیں جس کو اللہ نے دخل اندازی کی اجازت دی تو باپ بلکل مستقل ہے اس معاملے میں کہ اس نے بچے کو مدرسے میں پڑھانا ہے یہ اسکول میں پڑھانا ہے اسکول میں پڑھانا ہے تو کس لیول کے اسکول میں پڑھانا ہے اور کیا پہنانا ہے کیا کھلانا ہے یہ تو باپ اور بچے کا معاملہ ہے ہاں واضح اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے اتجاج کیے جا سکتا ہے لیکن خواتین کیا کر رہی ہوتی اپنا نان نفخہ الگ سے پھر بچوں کے معاملے میں شوہر پر الگ بوش جالاب ہوتا ہے اس سے وہ بیچارہ بالکل آدھا ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں میں اس کے غائب ہونے کی اطلاع آتی ہے کہ آج فلاں صاحب اس دار فانی سے کوچھ کر گئے اور وجہ برین ہیمریج بنی حالانکہ وہ کوچھ کیے نہیں ہوتے ان کو کوچھ کروایا گیا ہوتا ہے بقاعدہ آرڈر پر ٹینشن دے دے کے تو اس طرح بعض خواتین کرتی ہیں جو اس وقت میری ریکارڈنگ نہیں سن رہی اس کا خیال کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اپنے میاں کے اوپر کہ وہ بیچارہ آدھا ہو جائے ارسلان علی اسلام آباس سے میرا سوال یہ تھا کہ دو میاں بیوی کی آپس میں ایک بات پر ہر وقت بحث ہوتی رہتی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ میاں کا ایک دوست بیوی کو اچھا نہیں لگتا تو بڑی زبردست بات ہے میاں کے دوست بیوی کو اچھے نہیں لگ رہے ماشاءاللہ حالانکہ میاں کا وہ دوست بہت نیک اور حافظ اور حاجی بھی ہے اور میاں اور بیوی خود بھی بہت نیک ہیں لیکن بیوی کو میاں کا اس دوست کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور بات کرنا اچھا نہیں لگتا وہ ہو ہو میں سمجھا خود کو اچھا نہیں لگ رہا وہ اصل میں اچھا یہ نہیں لگ رہا کہ میرا میاں اس کے ساتھ بیٹھتا کیوں اور میاں سے کہتی ہے کہ یا تو اپنے دوست سے بات کرے یا مجھ سے ایسی صورت میں میاں اور بیوی دونوں کے لیے کیا حکم ہے ہوتا ہے بعض خواتین کو آپ شوہر کے جو قریبی دوست ہے اس سے جیلسی چورو جاتی ہے کہ بھئی مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا تو اس کو ٹائم دے رہے ہیں تو نیچرل ہے اس میں اتنا پھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو شوہر کو چاہیے گھر میں بھی بیوی کو بھی ٹائم دے اور دوستوں کا ٹائم دوستوں کو دیا کرے تو یہی ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں اور کیا ہے میاں کو خود چاہیے ان چیزوں پر کنٹرول کرے کہ بیوی کو بہت تکلیف ہو رہی ایک دوست کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کرا کرے دوست کا ہوتا ہے یہ بعض خواتین کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے شوہر کا بیس فرینڈ ہے تو اسی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں تو بیوی تو میں ہوں تو بھائی آپ بیوی ہیں تو بیس فرینڈ سے وہ گفشپی لگائے گا اور شماش کا تھوڑی ہوگا اس کو اس سے خواتین کو بھی تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے لیکن بہرحال خواتین کو بعض دفعہ تکلیف ہوتی ہے اور یہ نیچرل ہے کہ ٹائم سارا اس کو دے رہے ہو مجھے ٹائم نہیں دے رہے تو یہ پھر شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کا خیال کرے اس کو جتنا ٹائم اس کا بنتا ہے اس کو دیا کرے دوستوں کو بھی ٹائم دے لیکن گھر میں بیگم کو بھی ٹائم دیا وہ ہوتا پتا ہے کیا ہے کہ دوستوں میں ہی ہی ہا ہا ہو چل رہا ہوتا ہے گھر آکر ایسے بیٹھے جاتے ہیں جیسے ناک میں مکھی بیٹھی ہوئے عورت کو پھر غصہ آتا ہے ادھر تو بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے تھے گپیں مار رہے تھے ادھر آتے ہی تمہارے موہ پہ پتہ نہیں بارہ بجنے شروع ہو گئے تو یہ پھر نیچرل ہے